موسیقی نمسکر آپ کے سواکر دن داشترامہ ٹھیکی پہ میں پونم آپ کے ساتھ سندیا کے بیٹھ چھوڑی جمانی جنگ میں اب سی ایم شیورانٹ سی کی انٹری ہو گئی ہے سندیا کے سمطن میں اترے سی ایم شیورانٹ سی نے کہا کہ سندیا گدہ نہیں بلکہ خوددار ہے کانگریس میں رہتے آخر کتنا پانچ سہتے چناؤ لڑا سندیا کے نام پر اور مکہ منتری بجرد کمنلات کو بنایا سی ایم شیورانٹ سی نے یہ بھی کہا کہ ہم کسی کے مہربانی پر سرکان نہیں چلا رہے سندیا نے استیفات دیا جو ناو لڑا اور شان سے جیت کر آئے لیکن کانگریس میں چھوٹے پن اور اوچھے پن کی ہورڈ لگی ہے ہر نیتہ دوسری نیتہ کو چھوٹا کرنے کا بیان دینا چاہتا ہے اس ہورڈ میں کمنلات اور دگو جیسی سب شامل ہیں سوت نگپاس جلاہوں میں لٹم لٹا کانگریس کا کیا ہوگا بھگوان جانے سی ایم شیورانٹ نے کہا سرکار کمنلات نہیں دگی راجہ چلا رہے تھے کمنلات کا تو نام ماتر کا چہرہ تھا بار بار سندیا اور ان کے ساتھی جن سمسیوں کی اور دھیان دلا رہے تھے کمنلات کا بڑا اہنکار تھا سندیا نے کہا کہ یہ کام کرو نہیں تو سڑکوں پر اتریں گے تب کمنلات نے ایگو میں کہا کہ اتر جاؤ گاڑی میں بٹھا کر دوسری پارٹی میں چھوڑ آؤں گا آخر کوئی بھی خدا نیتہ کیسے برداشت کرتا ملنے جائے تو کمنلات ملتے نہیں تھے ایک بات اور جوڑ دے کر کہنا چاہتا ہوں اگر وہ گلت لوگ ہوتے تو جنتہ ہجار ووٹوں سے کیسے جتاتی کانگریس میں رہتے دو دو ہجار ووٹوں سے جیتے تھے پھر پچھر پچھر ہجار ووٹوں سے جیتے اسے کے ساتھ میں نے راجراما ٹی وی کے ساتھ دھر دیوان